ہلو دوستو میرا نام ہے ہما شکت اور آج میں آپ کو ایک وٹس اپ کی نئیو ٹریک بتاؤں گا اگر آپ نے وٹس اپ اکاؤنٹ بنایا ہوا یا وٹس اپ پر آپ کے گروپ ہیں تو کوئی آپ کو ایسی ویڈیو اور تصویر سینڈ کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتی ہیں جو جب آپ اسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو آپ کی سیدھی گیلری میں آ جاتی ہے تو آپ یہ نہیں چاہتے بلکہ آپ چاہتے ہیں کہ وہاں سیدھے آپ یوٹیو وہاں سے وٹس اپ سے دیکھ کے وہاں سے ڈلیٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی گیلری میں نہیں لے کے آنا چاہتے ہیں تو میں وٹس اپ کی ٹریک بتاؤں گا اسے آپ وہاں سے دیکھ کے ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھ کے ڈلیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کی تصویر یا ویڈیو آپ کی گیلری میں نہیں آئے گی نہ آپ کو تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ وہ وٹس اپ کے اندر ہی ٹریک ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی یا پلیس سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دعائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں اپنی موبائل سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنی وٹس اپ کھولنی ہے اور وٹس اپ کو آپ نے کھولنے کے بعد جہاں سے آپ کو تو آپ نے کیا اپنے یقافیAr pup اس اپ نے جو پہلے آپ نے جہاں سے جانا اور ج consider آپ کوئی نام سلیکٹ کرنا ہے جاں سے آپ نے اپنے نسلیکٹ کرنا ہے اور اس کی پproofائل میں جانا 36 پرفائل میں جانے کے بعد یہاں سے آپ کو ایک آپشن ملے گا میڈیا ویڈی ویڈیٹی کا یہاں سے آپ نے نوٹ کر دینا ہے جیسے آپ نوٹ کریں گے تو آپ کی کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی تصویر آپ کی گھرری میں نہیں جائےگی بلکہ آپ کی یہاں پر ہی سیو ہوگی آپ یہاں سے اس کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں کسی وٹس اپ کی پروفائل میں جا کے کسی کی بیشک وہ گروپ ہو یا کسی دوست کی پروفائل ہو وہاں پہ اس کے پروفائل پہ کلیک کرنا کرنے کے بعد آپ نے میڈیا ویزیبلٹی پہ نو کر دی رہا ہے جیسے آپ نو کریں کہ تو آپ کی کوئی ویڈیو یا تصویر آپ کی گیلری میں نہیں جائے گی بلکہ آپ وہاں سے اسے دیکھ کے ڈلیٹ کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا فیچر ہے اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیو چاہیے تو پلیز چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی